ہلو دوستو آج بہت ہی خوبصورت موسم تھا اور جگل جی رانچ پہ آئے ہوئے تھے تو ہم لوگوں نے پلان کیا کہ پونی کے ساتھ ایک لانگ بگی رائٹ کی جائے بابا عجید سنگھ جی کے فارم پہ جانے کا کافی سمعے سے ہمارا پلان تھا تو اچھے موسم کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہم لوگوں نے یہ رائٹ پلان کی یہ رائٹ اپروکسیمیٹلی ٹونٹی کلومیٹرز کی رائٹ ہے جس میں ہم نے کچھے راستے سے جانے کا فیصلہ کی ہے جس میں قریب سولہ کلومیٹر کا کچھا راستہ ہے پھر روڈ آ جاتی ہے کوشش کریں گے کہ پونی کو تنگ نہ کیا جائے اور سپیڈ پہ دھیار نہ دیتے ہوئے اچھے موسم کا نظارہ لیا جائے تاکہ پونی بھی انجوائے کرے گوڑ نوز گھوڑا اس میں انجوائے کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے مگر میرا ماننا ہے کہ اگر گھوڑا انجوائے نہ کرے تو وہ اڑ سکتا ہے اپنی ناراجگی جتا سکتا ہے اور چلنا بند کر سکتا ہے جب تک وہ ویلنگلی چلتا ہے سمجھتا ہوں کہ وہ انجوائے کرتا ہے اور کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا گھوڑا ہے تو یہ پونی نہیں ہو سکتا ان کو لگتا ہے کہ منیچر آئریش پونی ہی پونی ہوتی ہے پونی ایک ٹرم ہے جو ففٹی ایٹ انچز سے کم گھوڑے کے لیے یوز ہوتی ہے تو ایک مارواری گھوڑا جو ففٹی ایٹ انچز سے کم ہے اس کو بھی پونی بولا جائے تو اس میں کوئی ناراضگی والی بات نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو پونی کے ساتھ جڑا ہوا ایک ورڈ ٹٹو اس وجہ سے وہ مائنڈ کرتے ہیں کہ ان کے گھوڑے کو پونی بولا جائے لائپوئے کی ہائٹ ففٹی سکس انچز ہے اسی لیے میں اس کو پونی ورڈ یوز کرتا ہوں ہمیشہ اس کے لیے کچھا راستہ اور اچھا موسم دونوں چیزیں اس رائیڈ کو اور بھی خوبصورت بنا رہی ہے تیسرا لائپوائی جو اپنی ویل سے چلنا چاہتا ہے بگیوں میں لوگ کافی لمبا چلے جاتے ہیں چاریس پچاس کلومیٹر بگی والوں کے لیے نارمل بات ہوتی ہے کیونکہ جب بھی وہ شادیوں میں کہیں دور جاتے ہیں تو بگی کو گھوڑے کے پیچھے لگا کے ہی چلے جاتے ہیں مگر ہم لوگوں نے کبھی دس پندرہ دس پندرہ سے زیادہ رائیڈ لائپوائی کے ساتھ نہیں کی ہے آج اس کی زندگی کی شاید میکسیم لنبی رائیڈ ہوگی ٹونٹی کلومیٹر کی اور رائیڈ ختم ہونے کے بعد ہم لوگ اس کو بابا جی کے فارم پر چھوڑ کے آئیں گے اور صبح دوبارہ پھر ٹونٹی کلومیٹر کی رائیڈ اس پر کی جائے گی گھر واپسی کے لیے جگل جی بہت اچھے ہوس ٹرینر ہیں اور ان کا ہاتھ بگی میں بھی اکولی گوڈ ہے جتنا وہ پیٹ سواری میں اچھا گوڑے سے کام کرواتے ہیں اتنا ہی کام بگی میں بھی کرواتے ہیں سو آج میری کوشش ہے کہ میں تو بیٹھ کے اس رائیڈ کو انجوائے کروں اور جگل جی سے کچھ رائیڈنگ کے گر ان کی بات چیت سے سیکھتا جاؤں ہم لوگ لکی ہیں کہ ابھی بھی ہماری سراؤنڈنگ میں کچھے راستے بچے ہوئے ہیں بہت سارے تو گاؤں کے راستے بھی اب پکے ہیں اور گوڑے چلانے کے لیے کوئی بھی جگہ باقی نہیں بٹی ہے انہی وجہوں کے قارن ہم لوگوں نے ہمارے فارم پر ٹریلرز رکھے ہوئے ہیں تاکہ کبھی سال میں پانچ دس بار سارے لانگ رائیڈرز اکٹھے ہوں اور اپنی اپنی رائیڈ کر سکے میرا تو ایسے بھی روٹین رہتا ہے کہ ہم لوگ اگر ایک جگہ پہ رائیڈ کرتے کرتے بور ہو گئے تو ہم لوگ ٹریلر میں گھوڑا لوڈ کر کے بھی نئی جگہ پہ رائیڈ کر کے آ جاتے ہیں پونی کو لوگ بڑا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں مگر پاور کے معاملے میں پونی کسی بھی بڑے گھوڑے سے کم نہیں ہوتا جب بگگی کھشنے کی بات آئے اور گھوڑے کا سائز زیادہ میٹر بھی نہیں کرتا ہے اگر کام کی بات آگا ہے انلیس آپ ایک پونی کو کوئی ڈرساز نہیں کرا سکتے ٹینٹ پیگنگ جا شو جنگیں اس طرح کی چیزیں چھوڑ دیں گے تو جو لوگ کم پیسے میں مجھا لینا چاہتے ہیں اپنے بچوں کی رائیڈن کے لیے پونی رکھ سکتے ہیں چنگیز خان جس نے آدھی سے زیادہ دنیا جیتی منگولین پونیز کے اوپر ہی اس نے ساری دنیا آدھی دنیا جیت لی ہوگی منگولیا کے گھوڑے آج بھی سیم سائز میں ہیں چنگیز خان کی فوج انہی چھوٹے گھوڑوں پہ پوری دنیا پہ اپنی فتح حاصل کرتی گئی ہے آج بھی منگولیا اپنے ہارس کلچر کو سجوے بیٹھا ہے منگولیا میں آج بھی ایک ریس آرگینائز کی جاتی ہے جس میں ان کے پونیز کے اوپر لوگ رائیڈ کرتے ہیں ہنڈر کلومیٹر انہر ڈی دس دن کی رائیڈ ہے دس دن میں ایک ہزار کلومیٹر کا سفر ہے اگر اس میں گھوڑا ڈیلی چینج کر دیا جاتا ہے ایک گھوڑا سو کلومیٹر پھر بھی کر رہا ہے اور کلومیٹر کرنا ایک بڑی بات ہے تو اگر آپ کے پاس صحیح پونی مل جائے اور آپ کی اچھا ہو تو آپ اس پونی سے بھی گھوڑے جتنے مجھے لے سکتے ہیں اور پونی زیادہ مہنگے بھی نہیں ہوتے یہ دس بیس تیس ہیار میں پچاس ہیار میں مل جاتے ہیں اور چھوٹے بچوں کی رائیڈ کے لیے یہ پہتر ہے لائک کوئی دس بارہ سال کا بچہ ہے کیونکہ بڑے گھوڑے پہ اس کا گریپ کئی بار نہیں مانتا ہے اور چھوٹا گھوڑا جتنا قد چھوٹا ہوگا وہ گھوڑا چال بھی اچھی تلے گا سندھی گھوڑے 58 59 60 اور چال میں گھوڑا کو کئی زواب نہیں ہے سو ہائٹ بیوٹی یو پار اگر اس کو آپ چھوڑ دوگے تو سندھی گھوڑے بھی بیسٹ ہے مجھے کئی بار سندھی گھوڑوں پہ رائیڈ کرنے کا موقع ملا ہے واقعی وہ گھوڑے اتنا سمودھ چلتے ہیں کہ آپ ایفٹلیس لی ان پہ بیٹھے رہو اور وہ چال بھی نہیں توڑتے ہیں کیونکہ ان کے بلڈ میں چال ایک طرح سے بس گئی ہے جب کنٹینوس ماں باپ سب چال چلتے جائیں گے تو بچوں میں وہ چیز انہیرٹ ہو جاتی ہے ان کے خون میں وہ چال آ جاتی ہے بیچ بیچ میں کہیں کہیں تھوڑی تھوڑی گوندہ باندی ہو رہی ہے اگر ہیوی رین نہیں ہے کیونکہ آنے والا سمیں ہمارے ہیں آپ کرنی کی سٹارٹن ہو گئی ہے اور لانگ رائٹس ہمیں تھوڑا رکنی پڑے گی اگر لانگ رائٹ کرنی ہے تو لیٹ ایونین جا رات کو یہ آپ کر سکو گے دن میں تو رائیڈنگ سے ریلیٹڈ ایکٹیوٹی ساری بند ہو جائیں گی پنجاب بلکل اب ایک فلیٹ لینڈ بن گئی ہے آپ دونوں طرف دور دور تک گیہوں کے خیت دیکھ سکتے ہیں گیہوں کی فصل ابھی پکنے والی ہے ابھی تک لائپ وائے نے کوئی بھی تکاوت کا سائن نہیں دیا ہے ہم لوگ اپروکسی میٹلی چار کلومیٹر آگئے ہیں ابھی بھی وہ سیم ہی پیس میں جا رہا ہے اس کی جو ایوریس سپیڈ ہماری آئے گی بیس کلومیٹر کی وہ آئے گی بارہ سے تیرہ کلومیٹر پر آور اس سے تیج اگر آپ گھوڑے کو بھگاؤ گے تو وہ جلدی ایک روسٹ ہو جائے گا اور آپ کو رائیڈ کا کوئی مجھا نہیں دے گا کچھ لوگ جن کے پاس بہت ہی اچھے گھوڑے ہیں وہ بگی میں سو کلومیٹر بھی ایک جن میں کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر میں نے تو نہ ایسا گھوڑا بھی تک دیکھا ہے نہ ہی اس کے لیے کوئی کوشش کی ہے کہ گھوڑے کو اتنا لمبا چلا کے لے کے جائے جائے کیونکہ آپ کے خود کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں رہتا کہ آپ اس کو سو کلومیٹر لے کے جائیں اور آج کے سمیے میں کوئی زیادہ یہ اکل مندی کا کام بھی نہیں ہے جب آپ کے پاس کارڈیاں اور ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ آنے کے ایک گھوڑے کو اتنا دور لے جا کے چیک کیا جائے ہمارے یہاں نیہنگ سنگھ ہوتے ہیں سکھ وارئیر جو گھوڑوں پہ ٹریول کرتے ہیں بھی مجھے ایک کہی سے خبر ملی ہے کہ وہ لوگ ایک دن میں سو کلومیٹر کرتے ہیں کوئی لبا ان کی ایک رائیڈ ہے ایک گھوڑے سے دوسرے گھوڑے پہ اگر ٹائمنگ سہی ریٹھے گی تو میں ان کے ساتھ ایک دن بتانا چاہوں گا ان کی فوٹوگراف ہی کر کے اور ان کے بھوڑوں کا جو شدول ہے ان کا انرجی لیول کیسا رہتا ہے رائیڈرز کیا فیل کرتے ہیں اس کے بارے میں میں کوشش کروں گا اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کرنے کی ابھی ہم لوگ بھاکڑا کینال کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کچھے راستے اگر کوئی رائیڈ کرنا چاہے تو یہ نہر قریب دو سو کلومیٹر کے دائرے میں آپ کچھے راستے پر رائیڈ کر سکتے ہیں اور اس نہر کو فالو کرتے کرتے آپ بھاکڑا ڈیم تک جا سکتے ہیں لوگ اس سمیں بھاکڑا مین لائن کے ساتھ ٹرائول کر رہے ہیں یہ میری فیوریٹ جگہ ہے رائیڈ کرنے کے لیے یہ کچھی ہے اچھا ٹریک ہے اور اس کے ساتھ لیچے مہر کے ساتھ ساتھ ہی پیڑ لگے ہوئے ہیں جس میں اگر آپ جنگل جیسی فیل میں رائیڈ کرنا چاہتے ہیں بے شکر وہ پیچ زیادہ چوڑا نہیں ہے کوئی ترٹی فورٹی میٹر چوڑا ہوگا ہے اگر آج کے سمیں میں جب لینڈ فلیٹ ہو گئی ہے پیڑوں کی کمی ہے تو ہمارے جیسے لوگ جو بڑے جنگلوں سے دور رہتے ہیں ان کے لیے یہ جنگل کی فیل والا ایک راستہ ہے میں اکیلا رائٹ کرتا ہوں تو بہت بار پیڑوں کے بیٹ میں سے نیچے نیچے سے ہوکے گزرتا ہوں جو عوارہ گائے رہتی ہیں ان کے چلنے کے جو راستے ہیں آپ ان کو فالو کرتے کرتے تو نیچے نیچے بھی کئی کلو میٹر تک پیڑوں کے بیچ میں سے جا سکتے ہیں شہد کی مکھیوں کے بقسے لوگوں نے نہر کے اوپر رکھے ہوئے ہیں یہ سیزن پنجاب میں ابھی سرسوں کے پولوں کا راس انہوں نے کٹھا کیا ہوگا اور نہر کے یکیلکٹس پلی ماترہ کی ہونے کے ویجے سے یکیلکٹس سے بھی مکھیوں شہد اکٹھا کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی پونی فل انرجی میں ہے اور اس کو تھوڑا جوگل جی کو روک کے رکھنا پڑ رہا ہے تاکہ اپنی سپیڈ خوشی سے نہ بڑھائے کیونکہ پونی کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کا سفر کتنا لبا ہے بس پوڑے میں ایک ہی کمی ہوتی ہے کہ وہ پلانی نہیں کر سکتا کیونکہ کہاں جانا ہے کیونکہ پلانی تو آدمی کے دماغ میں ہے پھوڑے کے نہیں پھائیور پھوڑا ضرورت سے زیادہ زور لگا کے بھی تھک جاتا ہے سو ایسی چیدیں جو رائیڈرز ہیں ڈرائیورز ہیں ان کو منیج کرنی چاہیے کیونکہ اینیبل کو نہیں پتا کہ سفر کتنا لبا ہے اگر آپ یہ سوچیں گے کہ وہ چلنا چاہ رہا ہے اور میں اس کو چلنے دوں اس کی سپیڈ پہ تو آگے جا کے وہ رکنا چاہے گا اور آپ اس کو رکنے نہیں دوگے تو آپ کا جو سفر ہے وہ خراب ہوگا اس جرنی کا انڈ بابا جید سنجی کے ڈیرے میں ہوگا اور ہم لوگ اس کو تھوڑا لٹا کے کھلا پلا کے وہیں چھوڑ کے آئے اور نیکس ٹے یوگلڈی کے ساتھ رائٹ کیا جتنگر سنگھ جی تیٹی نے اور میں نے کیمرہ کی بھی کمبال سنا لی بیچ بیچ میں اچ کلومیٹر ہمارے ساتھ کام کرنے والے گینہ راملی کو بھی ہم نے رائٹ کرائی کیونکہ جو لوگ گھوڑوں میں کام کرتے ہیں وہ لوگ رائٹنگ کے اور گھوڑوں سے جوڑی ایکٹیوٹیز کے بھی شوکین ہوتے ہیں تو ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے سمیں سمیں پہ سٹڈ اونرز کو ہورس اونرز کو اپنے سٹاف کو بھی گھوڑوں کا مجھا لینے دینا چاہیے ورنہ وہ کام سے بور ہو جاتے ہیں کیونکہ گھوڑے کا شوق ہونا لگ چیز ہے اور گھوڑا جب آپ کے لیے بلکل ہی کام بن جائے تو وہ آپ کے اوپر بوچ بن جاتا ہے اور ہارڈ برت میں پھر لوگ اپنا جی چھوڑانے لگتی ہیں ہمارا سفر قریب پہنچ گئے ٹیٹین کلومیٹرز پورا ہو گیا ٹوٹی کلومیٹرز آلماسٹ ٹن اور ہم پہنچ گئے بابا جی سنگ جی کے وہاں جب بھی آپ لانگ رائٹس کرتے ہیں تو ایشور کر لینا چاہیے کہ آپ کا گھوڑا لیٹ لے کیورین پاس کر لے اور پانی پینا جنور انشور کرنا چاہیے اگر گھوڑا پانی نہیں پیے گا ہو سکتا پھر وہ ڈی ہائیٹریٹ ہو جائے اور گھوڑے جب ڈی ہائیٹریٹ ہوتے ہیں تو بلکل بھی موں سے پانی نہیں پیتے پھر آپ کو اس کو کوئی نہ کوئی سلائن آئینی سے دینا پڑے جائے رائٹ کے بعد ہو سکے تو گرین فالڈر اس کو دے دیں اگر کراس ہو تو بلکلی ہو لگے نیکس ڈی جرنی سٹارٹڈ جی ٹی رائیڈنگ و جبل سنکی